مختلف علاقوں میں کاروائیاں سات ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ زمان ٹاؤن سے جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزمان بھی گرفتار کر لیا گئے ہیں ترجمان رینجرز کے مطابق سائٹ سپر ہائیوے سے ڈکیٹی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ٹول بلازا سے سنیپ چیکنگ کے دوران ملزم ایک گرفتار ہوا جبکہ غیر قانونی چالیس ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل بھی برامت کر لیا گیا ہے بلال کالونی سے ٹارکٹ کلنگ اور لینڈ گرابنگ میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ سکھن کے علاقے میں منشیات فروشی کے کاروبار میں ملوث ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ ایمونیشن اور مسروکہ سامان برامت کر دیا گیا ہے ملزمان کو قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس اور ایک کو کسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے ترجمان رینجرز کا ایسا بتانا ہے عام خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے رینجرز کی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں اس وقت جاری ہیں ساتھ ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے زمان ٹاؤن سے جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا ہے ترجمان رینجرز کے مطابق سائٹ سپر ہائیوے سے ڈکیٹی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا جبکہ ٹول بلازہ سے سنیپ چیکنگ کے دوران ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے غیر قانونی چالیس ہزار لیٹر ایرانی ڈیزل بھی برامت کر دیا گیا ہے جبکہ بلال کالونی سے ٹارگٹ کلنگ اور لینک ریبنگ میں ملوث ملزم کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے سوکھن کے علاقے میں منشیار فروشی کے کاروبار میں ملوث ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلیہ ایمونیشن اور مسروح کا سامان بھی برامت کر دیا گیا ہے